اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج کے اس کمپیٹیشن کے دور میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں ایک کامیاب انسان بنوں میں ایک امیر انسان بنوں اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں شاہد انور کا جو امیزان حلسل بی اے کا کورس ہے اس کو سیکھوں اور امیزان پر اپنا بزنس شروع کروں اور شاہد انور کی طرح بہت سارے پیسے کماؤں ایک کورس چونکہ بہت مہنگا ہے تو ہم نے سوچا کہ یوٹیوب پر اس کی ویڈیوز لوٹ کرتے تاکہ لوگ پری میں اس کو سیکھیں تو آج کا یہ کورس دو طرح کے لوگوں کے لیے ایک وہ جس کے پاس بہت سارے پیسے ایک وہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ ایز ای وی اے کام کر سکتے امیزان پر وی اے کا مطلب ورچول ایسسٹنٹ وہ ورچول ایسسٹنٹ کو طور پر امیزان پر کام کر کے بہت سارے پیسے کما سکتے لاکوڑ ڈالر کما سکتے اور پھر امیزان پر اپنا بزنس شروع کر سکتا ہے ایز ای وی اے میں آپ کو دکھایا تو ایز ای وی اے یہ لوگ جو ہے ایز ای وی اے بہت سارے پیسے کما رہے ہیں امیزان سے اگر آپ لوگوں نے امیزان پر کام کرنا ہے امیزان کو سیکھنا ہے اور انلائن بہت سارے پیسے کمانے ہیں تو آئے وقت جائے کیا بغیر امیزان کو سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سیکھتے ہیں ای کامرس ای کامرس اس کا بنیاد بیس ہے ای ایلکٹرانکس کامرس لیندین کا روبار یعنی بزنس ای ایلکٹرانکس یعنی بجلی جو کام ہم بجلی کے ذریعے کرتے اسے ہم الیکٹرانکس کہتے ہیں کامرس لیندین اس کا ہم ایک مثال لیتے ہیں آپ کے پاس موبائل ہے وہ خراب ہو گیا یا ڈیڑ ہو گیا آپ نے اب نیا موبائل لینا ہے تو آپ کیا کروگے آپ بازار جاؤگے بازار سے نیا موبائل کسی شاپ سے لوگے تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں کامرس کہتے ہیں یہ آپ نے کامرس کیا ای کامرس کا کیا مطلب ہے ای کامرس through internet اس کو انلائن مارکٹ سے یعنی دراز سے یا ایمیزان سے اس کو مبایا تو یہ آپ نے کیا کیا تو یہ آپ نے ای کامرس کیا دوسری مثال ہم یہ لیتے ہیں ای میل ای الیکٹرانکس میل خط پہلے زمانے میں لوگ ایک دوسرے کو خط لکھتے تھے اب وہ دور نہیں رہا اب لوگ ایک دوسرے کو ای میل کرتے ہیں through internet جتنا بھی کام ہوتا ہے اس کو ہم ای کامرس کرتے ہیں اور جتنے بھی میلنگ ہوتی ہے اس کو ہم ای میل کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ دونوں کنسپ سمجھ کرنے ہوں گے ای میل اور ای کامرس اس کے بعد تو ہم اس طرح physical business کے بھی example لیتے ہیں physical business میں ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بازار جاتے ہیں ایک مارکیٹ جاتے ہیں وہاں پر ہم ایک شاپ ایک دکان اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد ہم اس میں انوینٹری ڈالتے ہیں انوینٹری ڈالنے کے بعد ہم اس کے لیبل لگاتے ہیں بھائی میرے پاس سے یہ چیز موجود ہے لیبل لگانے کے بعد پھر ہمارے پاس گاگ آتے ہیں آپ کی selling اور purchasing شور ہو جاتی ہے تو اسی طرح online business بھی اسی طرح آپ دیکھیں online بہت سارے مارکیٹ موجود ہیں ہم دیکھیں ای بے ای بے ہو گیا الی بابا دراز امیزان والمارٹ یہ online دنیا کے سب سے بڑے بڑے بازار ہیں والمارٹ کو بھی ای بابا کو بھی دراز کو بھی ہم آتے سیدھا امیزان کی طرف امیزان پر ہم کس طرح کام کریں گے کس طرح بہت سارے پیزے کمائیں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ امیزان کو سیکھیں آئے ہم اسٹوڈیو میں سیکھتے ہیں کہ امیزان پر ہم کام کس طرح شروع کریں گے کس طرح ہم اس میں سے اپنا ایکاؤنٹ کول لیں گے ایکاؤنٹ مطلب اپنا دکان کس طرح کول لیں گے اس میں اس طرح سے ہم سے خرید و پیروخ کریں گے ہم بہت سارے پیسے کمائیں گے آپ امیزان پر تین طرح کے بزنس کر سکتے ہیں پسٹ ون بی ٹو بی سیکنڈ ون بی ٹو سی اور تارڈ ون بی ٹو سی بی ٹو بی کا کیا مطلب ہے بی ٹو بی کا مطلب ہے بزنس ٹو بزنس بی ٹو سی کا مطلب ہے بزنس ٹو کنزیومر سی ٹو سی کا مطلب ہے کنزیومر ٹو کنزیومر consumer کا کیا مطلب ہے consumer کا مطلب آپ سمجھ لیں ایک گاگ business to business business کا مطلب ایک businessman دوسرے businessman کو اپنا مال بیشتے ہیں اپنا product بیشتے ہیں اس کو business to business کہتے ہیں b2c کا مطلب ہے اس کو کہتے ہیں c2c کا کیا مطلب ہے consumer to consumer یعنی ایک گاگ دوسرے گاگ کو اپنا مال بیشتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا میں ایک ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں آپ نے ایک مرسیکل خرید لیا کچھ عرصے کے بعد آپ نے سوچ لے کہ مرسیکل صحیح نہیں ہے یا آپ کو پسند نہیں ہے یا آپ دوسرا لینا چاہتے ہو تو اس کو آپ بیجنگ کے ضرور ہے تو اس کے لئے آپ پوشٹ لگاؤ گا بیجنگ پر یا کسی دوست کو بتاؤ گے کہ بھائی میرے پاس بائیک ہے اور میں اس کو بیجنگا چاہتا ہوں تو جو بائیک آپ سے کوئی اور بندہ لے لے انلائن ہو یا ایسی طرح تو اس کو ہم کنزیومر ٹو کنزیومر کہتے ہیں یعنی آپ اپنا استعمال شد کسی دوسرے بندے کو بیجنگ پر جیسے کو ہم کنزیومر ٹو کنزیومر کہتے ہیں ابھی آپ چاہتے ہیں کہ میں میزان کے بازار پر اپنا دکان کیسے کھولو اپنا ایکاؤن کس طرح کھولو اور میں میزان پر بہت سارے پیسے کماؤں تو میزان آپ کو دو طرح کے آپشن دیتے ہیں دو طرح کے دکان آپ کو کھولنے کی زیادہ تھے ایک کو کہتے ہیں انڈیویجیل اکاؤن دوسرے کو کہتے ہیں بزنس اکاؤن انڈیویجیل اکاؤن یعنی شخصی اکاؤن بزنس اکاؤن یعنی آپ کا ایک گھروبار ہے چوٹا ہے یا بڑا ہے اس کے لئے آپ اکاؤن بنا رہے ہیں تو اس کو بزنس اکاؤن کہتے ہیں انڈیویجیل اکاؤن کے کوئی بھی چارجز نہیں ہے زیروز کا پیس ہے اور بزنس اکاؤن جو اس کے پورٹی ڈالر یعنی 39.99 ڈالر جو ہے اس کی فرائز ہے اس کی آپ نے اس کو بزنس اکاؤن اگر آپ نے کھول لیا تو امیزان کو ہر مہینے چالیس ڈالر پی کرنے ہوں گے گر آپ چاہے نہ چاہے پھر بھی گر آپ سے کوئی سیل ہو رہا یا نہیں ہو رہا آپ اسے کمارے ہو یا نہیں کمارے امیزان کو اس سے کوئی کم نہیں آپ نے پھر بھی اس کو چالیس ڈالر دینے ہوں گے انڈیویجیل اکاؤن میں کیا ہے انڈیویجیل اکاؤن میں یہی ہے کہ اس کا کوئی پیس نہیں ہے آپ بزنس کر رہے ہو نہیں کر رہے اگر آپ بزنس کر رہے ہو تو پھر آپ نے اس میں سے ایک ڈالر دینا ہوگا اور ادھر بزنس اکاؤن میں کیا ہے بزنس اکاؤن میں یہ ہے کہ آپ نے امیزان کو اگر آپ کا سیل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا پھر بھی آپ نے امیزان کو پیسے دینے ہوں گے انڈیویجیل اکاؤن میں یہ ہے کہ ایٹم کی اجازت ہے بزنس اکاؤنٹ میں یہ ہے کہ آپ ہزاروں ڈالر کمارے ہیں لاکھوں ڈالر کمارے ہیں آپ کی سیل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی میزان کا اسے کوئی کام نہیں ہے آپ نے اس کو چالیس ڈالر دینے ہوں گے جب آپ اس کو چالیس ڈالر دینے گے تو اس میں یہ ہے کہ وہ آپ کو بہت سہولیات پروائیڈ کریں گے کیونکہ آپ اس کو چالیس ڈالر جو ہے وہ ہر مہینے کے دے رہے ہو تو میں پرسنلی آپ کو بزنس اکاؤنٹ سرجس کروں گا کہ آپ بزنس اکاؤنٹ بنا لے اب اکاؤنٹ تو آپ نے سوچ لیا آپ اکاؤنٹ بنا رہے ہو تو ابھی اس کے لیے میزان آپ کو کچھ ڈاکومنٹس پروائیڈ کریں گے آپ کے ساتھ وہ ڈاکومنٹس ریڈی ہونے چاہیے تاکہ آپ اس پر اکاؤنٹ بنا سکے میزان تو آپ دو طرح کے اکاؤنٹ پولنے گے اس میں سے ایک ہوگا انڈیویڈیل اکاؤنٹ اکاؤنٹس آپ سے ایمیزان مانگے گے وہ کون سے ڈاکومنٹس ہے سب سے پہلے ایمیل آئیڈی ایمیل آئیڈی کیا ہے جو پلے سٹور میں ہم ڈالتے ہیں جو پلے سٹور جس آئیڈی پر ہم پلے سٹور بناتے ہیں وہی ایمیل آئیڈی وہی ایمیل آئیڈی توڑا پروپریشنل ایمیل آئیڈی بنانا ہوگا دوسرے نمبر پر ہوتا ہے فون نمبر فون نمبر آپ نے وہی رکھنا ہے جو آپ یوز کرتے ہیں اور خاص کر وہ چینج نہ ہو جس طرح وہ زونگ میں وہ آپ نے چینج کیا ہو وہی نمبر ہونا چاہیے جو صحیح ہو جو پراپر نمبر ہو جو آپ یوز کر رہے ہو تیسے نمبر پر آتے ہیں نیشنل آئیڈی کارڈ نیشنل آئیڈی کارڈ یعنی شناختی کارڈ تو تیسے نمبر پر آپ سے وہ مانگے گے شناختی کارڈ تو آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر اس میں دینا ہوگا چوتھے نمبر پر آتے ہیں چارج میتڈ چارج میتڈ کیا ہے چارج میتڈ وہی ہے جو آپ نے اپنے ایکاؤنٹ بنایا ہے بینک میں کریڈٹ کارڈ یا ڈیبیٹ کارڈ ملا ہوا ہے ایٹی ایم کارڈ یا جس پر آپ پیسے نکلوا دے بینک سے تو وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے تو ایمیزان آپ سے وہی کارڈ جو ہے وہی نمبر مانگے گا تو آپ نے پھر اس کو دینا ہوگا اور یہ کیوں ضروری ہے ڈاکومنٹس میں کہ جو پیسے ایمیزان کا جو آپ کو پیسے بنتے ہیں یعنی آپ پر ایمیزان کی جتنی چارج بنتے ہیں تو وہ اس کے طرح جو پیس اس کا بن رہے وہ اس سے کٹیں گے یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ بڑے لاکھوں ڈالر کمارے ہیں ہزاروں ڈالر کمارے ہیں تو ایمیزان اس سے آپ کا وہ پیس کٹ نیکسٹ آتا ہے ڈیفوزٹ میتڈ ڈیفوزٹ میتڈ آپ سے مانگے گا یعنی ڈیفوزٹ میتڈ کا مطلب ہے پائونیر اکاؤنٹ یا بے پال اس میں دونوں آتے ہیں پائونیر اکاؤنٹ یا بے پال اکاؤنٹ اور یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اس اکاؤنٹ کو بنانا میں نیکسٹ روڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ پائونیر اکاؤنٹ بناتے ہیں میں اس کے لئے پورا ایک ویڈیو بناؤں گا اور پھر آپ کو میں دیکھاؤں گا کس طرح آپ پائونیر اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں یہ ایک آن لائن اکاؤنٹ ہے آن لائن بینک ہے اس بینک کے ساتھ کانیکٹ ہوتا ہے اور پائونیر اکاؤنٹ کے بنانے کا مقصد بھی ہے یہ کہ جتنے پیسے آپ کے امیزان کو بن رہے ہیں یعنی جتنے پیسے آپ کے امیزان کے پاس ہے تو وہ آپ کو اس اکاؤنٹ کے ذریعے بیجیں گے پھر آپ اس کو اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسپر کریں گے جو ادھر پاکستان میں بنا ہوا ہے پھر آپ اس پیسوں کو اپنے ڈیو میں ڈالو گے تو یہ آپ کے ہی پیسے ہوں گے اس کے بعد آتا ہے ٹیکس انفارمیشن ٹیکس انفارمیشن میں آپ سے مانگے گے انڈین نمبر یعنی ٹیکس انفارمیشن میں آپ نے ایڈی کارڈ نمبر انڈین نمبر کا مطلب بھی ایڈی کارڈ کا جو نمبر ہے آپ کا جو ایڈی کارڈ پر نمبر ہوتا ہے یا اگر آپ دوسرے ملک میں رہ رہے ہو تو وہ لوگ جو آپ کو کارڈ دیتے ہیں پروائیڈ کرتے ہیں تو اس کارڈ کے نمبر آپ نے اس میں دینا ہوگا اس کے بعد ہم آتے ہیں بزنس اکاؤنٹ کی طرف اس اکاؤنٹ میں بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں ای میل ایڈی فون نمبر نیشنل کارڈ نمبر چارٹ میترڈ ڈیفوزٹ میترڈ اور ٹیکس انفارمیشن لاسٹ میں اس کہتے ہیں بزنس درکومنٹ اور ٹیکس انفارمیشن اس میں ٹیکس انفارمیشن آپ نے ایڈی کارڈ نمبر دینا ہوتا جو انڈین نمبر ہے اتر اس میں ٹیکس انفارمیشن آپ نے اپنے بزنس کے بزنس کا جو انڈین نمبر ہے وہ بہت ایزی لی آپ کو معلوم ہوگا پھر آپ نے اس میں یہی دینا ہوگا اس کے بعد لاسٹ آن پر آتے ہیں بزنس ڈاکومنٹس تو بزنس ڈاکومنٹس کا ہے وہ آپ سے مانگے گے کہ آپ کے جو بزنس کے کچھ کاغذات ہوں گے آپ نے اس کو بیجنا ہوگا یا اگر آپ اس کا ایک پچھر بھی نکال لے جو وہ مانگے گا تو آپ اس کو بیجیں گے ایک پچھر بھی آپ اس سے لے لے اور پھر اس کو بیج دے تو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے دو قسم کے اکاؤنٹ ہو گئے انڈیویجیل اکاؤنٹ اور بزنس اکاؤنٹ دونوں میں پرک کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا اگر کوئی ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں کمنٹ میں بتایا اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو پھر آپ کمنٹ میں بتا سکتے پوچھ سکتے اور انشاءاللہ stay tuned for our next studio اپنا بہت سیل رکھیں اللہ حافظ